ہیلو السلام علیکم جی میرا نام عبدالصمد ہے میں کراچی سے حضرت جی کا مرید بات کر رہا ہوں سب سے پہلے تو مجھے حضرت جی کو مبارک بات دینی تھی ماشاءاللہ رضی ہیں درس بخاری کا درس جو سٹارٹ کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور دوسرا یہ کہ حضرت جی کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بیان میں اور چیزوں میں اتنا اثر رکھا ہے کہ فوراں جا کے دل پڑھنا دل کی حالہ تو کیفی بلکل بدل جاتی ہے میں ہم کراچی میں ہوتے ہیں مبتی تکیس مانی صاحب یا مولانا جرولی خان صاحب بڑے بڑے علموں کے بیان سنتے ہیں تو ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے لیکن حضرت جی کی تو بات ہی کچھ اور ہے حضرت جی اللہ تعالیٰ کو تضائر خیر دے میرا سوال یہ تھا کہ میں نے جیسے بکس میں بھی پڑھا ہے حکیب اختی صاحب کی بک میں پڑھا تھا کہ جیسے اللہ کے جو ولیت حضرت جی ہیں یہ لوگوں کے دل مثلا بیان جب کرتے ہیں یا لوگوں کے دل وغیرہ کس میں اثر ہوتے ہیں لوگوں کے بیان کے ویسے دلوں کے اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ دل کو چینج کر سکتے ہیں آیا ایسا ہی ہے جزاک اللہ بس ہی میرا سوال شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشا عبدالسلم صاحب آپ کراچی پاکستان سے کال کرتے ہیں اول تو پاکستان سے کال آتی تو ہم بڑے مسرور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے وطنی عزیز پاکستان سے کال آئی کہ جس وطن میں رہ کے وہیں سے ہم نے اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے یہ علم کے موتی چننے کی کوشش کی ہے اگرچہ حق نہیں ادا کر سکے لیکن جو ملا بارل کافی لے کے جو آئے اور دیارے غیر میں بیٹھ کے اس موتیوں کا ہم بانٹ رہے ہیں اور آپ لوگ قدر کرتے ہیں اور اسی اپنے وطن عزیز میں یہ آواز ہماری پہنچتی ہے تو ہماری مسرور دوری ہو جاتی ہے اور یہ آپ کی محبت ہے آپ کے کانوں کا اخلاص ہے دل کی کشش ہے کہ آپ کو ہمارا بیان ہمارا انداز ہماری باتیں آپ کے دل کو لگتی ہیں باقی جن عقابی بزرگوں کا آپ نے نام لیا وہ تو میرے اساتذہ ہیں شاک الاسلام مولانا تقیثمانی اور اسی طریقے مولانا ذرویلی خان صاحب یہ حضرات تو میرے اساتذہ ہیں اور یہ تو ہرے بڑے ہیں تو یہ انہی کا فیضان ہے سب بات وہ یہ ٹیوب لائٹ جو چمکتی ہے وہ پیچھے ٹرانس فارمر کا فیضان ہے کہ ٹیوب لائٹ چمکتی ہے مانہ ٹیوب لائٹ کے اندر کچھ کمال نہیں ہے ٹرانس فارمر سے اگر وہ کہتا ہے کہ سپلائی روک نہیں جائے تو وہ ہندیری ہو جاتی ہے تو یہی اساتذہ ہیں یہ ہمارے عقابر ہیں کہ جن کا فیضان علم وہاں سے حاصل کیا اور آج آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی کمپیریجن میرا بنتے ہی نہیں ہے ان حضرات کو اللہ نے جو عطا کیا ہے یہ اسی میں سے کچھ حصہ ملا ہے آپ تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں تو گوئے کہ ہم اپنے عقابر بزرگوں کی زبان بن کے آپ تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اصل سارے علم اور فیضان کا خزانہ وہیں سے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے ان عقابر کی زندگیہ لمبی کرے آفید دارین عطا فرمائے اور ان کی روحائی توجہات بھی ملتی رہے ان کی علمی فیضان کو میں آگے سے آگے بڑھاتا رہا ہوں اور باقی آپ نے جو بات کہی کہ سلطان العارفین حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو بالکل درست ہے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کیونکہ دل کی خنوص اور گہرائی اور سادگی کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے تو وہ سامنے والے کے دل پہ اثر کرتی ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کی تربیت تھی یہ وہ بزرگوں کی نظر کرم تھی اور میرے جو ہے پیرو مرشد اور میرے والد نسبتی حسن العلیہ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسیٰ لدیانوی شہید نور اللہ مرقادہو یہ ان کی توجہات اور میرے والد گرامی قطب وقت محدث اثر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی رحم اللہ تعالی ان حضرات کی خاص طور پہ میری انسانی سازی میں بہت بڑا دخل ہے ان کی یہ خاص ایک تربیت ہے کہ دل کے خلوص کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے تو اثر رکھتی ہے تو ان کی برکت سے خلوص دل سے بات کہنے کوشش کرتا ہوں اور وہ آپ حضرات کے دل پہ اثر کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ میرے لئے زخیرہ ہے آپ حضرات جب عمل کرتے ہیں تو میرے صدقہ جاریہ ہے اور یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہم دونوں فریقہ ان جانبین کو ظاہری باطنی دولتوں سے مال امال فرمائے آمین یارب العالمین بہت خوب بہت شکریہ